بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرلز ہم جو ہے اب جو چپٹر سٹارٹ کرنا جا رہے ہیں وہ ہے چپٹر نمبر ٹویلو گورنٹ ہماری جو بک ہے اکنومک گروہد کی اس کو فور پارٹس میں ریوائٹ کیا گیا ہے فرسٹ پارٹ تھا اوورویو جس میں ہم نے ہسٹری پڑھی تھی مختلف کنٹریز کی اور ان کی اکنومک گروہد کے بارے میں اور اس کے بعد جو سیکنڈ پارٹ تھا وہ تھا فیکٹر اکیمیلیشن کا جس میں ہم نے فور چپٹرز پڑھے تھے فیزیکل کیپٹل پوپولیشن این اکنومک گروہد فیوچر پوپولیشن ٹرینڈز اور ہیومن کیپٹل تو یعنی فیزیکل اور ہیومن کیپٹل سے ریلیٹڈ تھا فیکٹر اکیمیلیشن ٹھیک ہے پھر جو ہم نے تھرڈ پارٹ سٹارٹ کیا تھا وہ تھا پرڈکٹیویٹی کا پرڈکٹیویٹی میں ہم نے تین چپٹرز پڑھے ہیں میجرنگ پرڈکٹیویٹی رول آف ٹیکنالوجی ان گروہد اور جو ہم نے چپٹر پڑھا گروہد ان دہ اوپن اکنومی یہ جو تھی یہ پارٹ تری کے یعنی پرڈکٹیویٹی کے تین چپٹرز تھے اور اب ہم اپنے بک کا لاسٹ پارٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں فنڈیمنٹلز اور ان فنڈیمنٹلز کا مطلب کیا ہے اس میں کون کون سے چپٹرز آ جاتے ہیں گوفمنٹ آ جاتی ہے انکم انیقویٹی آ جاتی ہے کلچر آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ جوگریفی کلائمٹ اور نیچرل ریسورسز یہ جو ہیں یہ تمام کے تمام آ جاتے ہیں فنڈیمنٹلز میں اب یہ جو فنڈیمنٹلز ہیں اس کا مقصد کیا ہے فنڈیمنٹلز بہائنڈ ایکنومک گروت یعنی کہ جو ایکنومک گروت ہوتی ہے اس کے پیچھے بنیادی جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں یعنی کہ ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ فیکٹرز آف پروڈکشن ہوتے ہیں جو ایکنومک گروت میں ہیلپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پروڈکشن کی وجہ سے جی این پی بڑھتی ہے کیونکہ ایکنومک گروت میں ہم جی این پی جی ڈی پی یہی لے رہے ہوتے ہیں کہ اگر گروز ڈومیسٹک پروڈکٹ بڑھے گی ہماری پروڈکشن بڑھے گی کنٹری کی اور اس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فیکٹرز آف پروڈکشن ہونے چاہیے لینڈ اچھی ہونے چاہیے ہیمن کیپٹل اچھا ہونا چاہیے لیبر سکلڈ ورکرز ہونے چاہیے اس کے علاوہ ہمارے پاس کیپٹل ہونے چاہیے یعنی کہ انویسمنٹ زیادہ ہو سیونگز زیادہ ہو لوگوں کی اور اس کے علاوہ انٹرپرنیورشپ اچھی ہو یعنی کہ لوگ جو ہے وہ اورگنائز اچھی طرح سے کریں انٹرپرنیورشپ اچھی ہونے چاہیے پھر ان سب سے ہمیں پروفٹ ملے ہم انویشنز کریں ہم ریسرچ پر یعنی آر انڈی پر سپینڈنگز زیادہ کریں جس کی وجہ سے ہماری پروڈکٹیویٹی بڑھے ہماری ایفیشینسی بڑھے اس وجوہات یعنی یہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو اکنومک گروت ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے وہ بہتری کی طرف جاتی ہے تو یہ ساری جو فیکٹرز میں نے ابھی آپ لوگوں کو گنوائیں ان سب کو بھی اگر ہم صحیح سے الوکیٹ کرنا چاہیں تو یہ جو فرض ہوتا ہے ان کی الوکیشن کا ان کی بیٹر الوکیشن کا ان کی آپٹیمم الوکیشن کا یہ فرض ہوتا ہے گورنمنٹ کا اگر کسی کنٹری کی گورنمنٹ جو ہے وہ مختلف پالیسیز اپناتی ہے اور ان پالیسیز میں اس کا جو ابجیکٹیو ہے جو گول ہے وہ نظر آئے کہ وہ کس چیز کو پروموٹ کرنا چاہ رہی ہے یا اس کی کونسی ایسی سٹریٹیجی ہے جس کی وجہ سے انکم انکریز ہو سکتا ہے پاورٹی ریڈکشن ہو سکتی ہے انکم انیکوالٹیز جو ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں تو یہ اس کنٹری کی گورنمنٹ کی پالیسیز پر ان کی سٹریٹیجیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے کسی گورنمنٹ کو یعنی کسی کنٹری کو چلاتی ہیں تو سب سے بڑا جو بنیادی رول ہوگا وہ گورنمنٹ کا ہوگا کہ گورنمنٹ الوکیٹ کرے گی فیکٹرز آف پروڈکشن کو اس کے علاوہ جو ہے انکم انیکوالٹی یہ بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کسی کنٹری کی ایکنومک گروت کو افیکٹ کرنے کا کلچر جو ہے کوئی کلچر کیسا ہے یعنی کہ کلچر میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں رہنا سہنا لباس لینگویج اور وہاں کے طور طریقے وہاں کا وہ کس طرح جو ہے وہ فضول خرچی کرتے ہیں یا وہ لوگ جو ہے وہ کنجوس ہیں وہ دوسروں کی کیر کرتے ہیں یا نہیں ہے ان میں ٹرسٹ ہے ان میں ہارڈ ورک ہے یا نہیں ہے یہ سارے چیزیں پھر ان کے کلچر میں آ جائیں گی جو کہ افیکٹ کریں گی ایز او ہول ہماری ایکانومی کو اور اسی طرح پھر جوگریفی ہے جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں میں پڑھا تھا کہ جوگریفی جو ہے وہ ٹریٹ کو کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہوتی ہے یعنی کہ کوئی اپنے علاقے کی وجہ سے ٹریٹ کو بہت بہتر بھی بنا سکتا ہے یا پھر اس کو اس میں مسائل کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے کلائمیٹ ہے اب وہ ہوا ہے وہ کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے نیچرل ریسورسز جو کہ نیچرل انڈورمنٹس ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ایک تحفہ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہماری ایکانومی افیکٹ ہوتی ہے اسی طرح انوارمنٹ اور ریسورسز اس کی وجہ سے ہماری کنٹریز افیکٹ ہوتی ہیں اس کی ایکانومی افیکٹ ہوتی ہے اب آج ہے پیج نمبر 337 پر ہماری جو ہے وہ فرنڈمنٹس جو ہیں جس کو چار چپٹرز میں ڈیوائیٹ کیا گیا ہے گورنمنٹ انکم انکوالیٹی کلچر جوگریفی کلیمیٹ اور ریسورسز یہ چار چپٹرز ہیں ہم پہلا چپٹر سارٹ کرنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ we have seen how different income among countries can be broken down into a part due to variation in the accumulation of factors of production and a part due to variation in productivity پچھلے جتنے بھی تین حصے تھے اس میں ہم نے factors of production رکھا اور productivity رکھی we in turn have decomposed productivity into component representing technology and component representing efficiency اور پر ہم نے productivity کو divide کیا دو پر یعنی دو حصوں میں ایک تو technology پر اور دوسری efficiency پر together factor accumulation technology and efficiency are the approximate determinants that explain differences in income among countries in this part of the book we examine some of the deeper fundamental characteristics of countries that affect income to the influence on the approximate determinants کہ ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں economy پر سب سے پہلے جو ہے government کا chapter جب start ہو رہا ہے تو یہ لوگ بتا رہے ہیں یہ جو author ہے یہ بتا رہے کہ کس طرح کسی دو countries کو ہم government کی لحاظ سے compare کر سکتے ہیں تو example کیلئے یا پھر سمجھانے کیلئے انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی ہم کسی دو countries کے درمیان government کی policies یا government کا جو رول ہے اس کو ہم compare اگر کرنا چاہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ government کے علاوہ جتنی بھی باقی چیزیں ہیں ہیں اس دو countries کی وہ same ہو یعنی اس کی natural resources same ہو اس کی education same ہو اس کی income per capita same ہو اس کی جو باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اگر ایک جیسی ہوتی ہیں دو countries کے درمیان اور صرف اس کی government میں change ہوتا ہے تو پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ government نے کتنا ایفیکٹ کیا اس country کی economic growth کو جیسے باقی تمام models میں ہم اس درکھ کرتے ہیں کہ اگر کسی ایک چیز کا ایفیکٹ دیکھنا ہو تو ہم باقی factors کو constant تصور کر لیتے ہیں assume کر لیتے ہیں تو real life سے جو example لینے کیلئے انہوں نے کمپیر کیا ہے دو countries کو ایک پیر لیا ہے انہوں نے north and south korea کا اور دوسرا پیر لیا ہے east and west جرمنی کا جو کہ پارٹیشن جب یہ جرمنی صرف ایک جرمنی تھی east and west نہیں تھی تو ظاہر ہے اس کی جو ہے government کے اندر جتنی بھی endowment ہوں گی natural اور ان کا جو ان کی جو رسورس ہوں گی پر کپتا انکم ہوں گا ان کا لیبر ہوں گا فیکٹر اف پروڈکشن ہوں گے وہ سیم ہوں گے ٹھیک ہے تو one of the best way to see how government can affect economic growth is by looking at pairs of countries that are similar in every respect except their government کہ government کے الاؤوہ باقی ساری جتنے بھی respect سے وہ ہیں وہ سیم ہیں تو the cold war resulted into such pairs of countries north and south korea and east and west germany at the end of the koreans who are in 1953 1953 میں جو ہے وہ یہ الگ ہو گئے تھے یہ دو countries یعنی کہ north and south korea اور ان کی تمام چیز education وغیرہ same تھی the two koreas also shared a common culture and 1300 years of history یعنی کہ جب یہ دو countries الگ ہوئیں تو اس سے پہلے 1300 سال تک یہ ایک ساتھ رہی تھی ان کی ہسٹری ہمیں بتاتی ہے تو اس لحاظ سے یہ ہر طرح سے same تھی بعد میں جب partition ہو گئی تو یہ دونوں countries کی governments صرف الگ ہو گئی اس لئے اس کو study کرنا ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے یا آسان ہے جب کنٹریز الگ ہو گئی تو ان کی گورنمنٹ الگ ہو گئی اور ان کی پولیسیز بھی الگ ہو گئی نورت کوریا جو تھا وہ کمیونس تھا انڈر دو ون مین رول آف کم سنگ یعنی کم ٹو سنگ جو تھا وہ اس کا head تھا اس country کا 1994 میں پھر اس کے son نے وہ وہ گورنمنٹ سنبھال لی اور اس کی اپنی ایک پلاننگ ہوتی تھی اور اس کی جو ایک 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 یعنی دوسری کنٹریز کے ساتھ trade نہیں کرتی تھی ریسٹ آف دو ورڈ سی آئیسولیٹ تھی آئیسولیٹ مطلب الگ تھلک رہنا اکیلا رہنا نو trade liberalization تھی اور جو ساؤ کوریا تھا وہ relatively free market تھا اور انٹرنیشنل trade تھا تو پھر ان دونوں کو کمپیر کیا گیا اور بتایا گیا کہ کس طرح سے جو ساؤ کوریا ہے اس نے کتنی زیادہ ترقی کی بکیز اف دیر اوپن اکانومی اکنومی پرفورمس اف دو کوریان کود نو دو اکنومی ترقی کی اور نو اکنومی جو ہے وہ اس کی گروت بلکل نہ کے برابر تھی جو نور کوریا ہے اس کو فو کوریان ساؤ کوریا کی جو پر کپٹا انکم ہے وہ نور کوریا سے 12 ٹائمز زیادہ ہیں تھی سٹوری آف ایس جرمنی پھر بتائی گئی ہے اس میں بھی یہ تھا کہ انہوں نے ورلڈ وار ٹو کے بعد ورلڈ وار ٹو سے پہلے دنیا زیادہ ترکی آفتہ ممالک میں سے ایک ملک تھی جرمنی لیکن جب ورلڈ وار ٹو ہوا تو اس کے بعد ایس جرمنی جو ہے وہ ممبر بن گیا کم یہ کیا ہے کانسل فور میچوال اکنومک کورپریشن اس کا اور جو ویس جرمنی تھی اس نے فالو کیا وہ فیملی میں جو 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 کیا اس نے وہ تھا نورت ایٹلانٹک ٹو ایٹلانٹک ایٹلانٹک ٹھیک ہے یہ دو کانٹریز الگ ہو گئیں اور اس کے بعد جو ہے یورپین یونین کے ساتھ ویس جرمنی جو ہے اس نے اپنی مطلب مل گیا وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو پھر اس کی بتائی جا رہی ہے ایکانومی کہ کس طرح فورٹی پر ہے we can also see the importance of government policies by looking at how growth changes within a single country when government policy change کہ ہم نے تو یہاں پر دو الگ الگ countries compare کیا ہم ایک ہی country میں بھی گورنمنٹ کی policies change جب ہوتی ہے تو اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ایفیکٹ کرتی ہے یہ ہماری economic growth کو اور پھر example دی جاری ہے next China کی China کی history جو ہے وہ تھوڑا سا 1958 سے 1960 کے درمیان جو اس کی history رہی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے the recent history of China provides the illustration of policies positive and negative effect on growth 1958 میں ایسا ہوا تھا کہ ان کا جو head تھا انہوں نے کچھ policies اپنائی تھی انہوں نے agriculture production جو ہے اس کو تھوڑا سا جب reorganized کیا اس country کی مختلف جو policies تھی strategies تھی اس میں changes لے کر آئیں اور انہوں واسٹ communes communes کیا ہوتا ہے group of people sharing work and assets and salaries and everything یعنی کہ ایک communist جو country ہوتی کام کو بھی اور salaries کو بھی اور resources کو بھی تو اس طرح کہ انہوں نے کچھ طریقہ بنایا تھا اور 5000 households بنائے تھے each made up of some 5000 household industry was restricted as well industrial sector کو بھی انہوں نے change کیا agriculture sector کو بھی change کیا اور commune based bake yard blast finances بنائے کہ ہر ایک بندہ agriculture کچھ cultivation کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کرے تو اس طرح کی کچھ policies نے اپنا ہی تھی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو political وہاں پر جو parties بنی ہوئی تھی انہوں نے کام کرنا شروع کیا لیکن جو policies تھی وہ کچھ horrible تھی but the policies of the great forward failed horribly جو لوگ تھے جو کہ ان کمیون کو head کر رہے تھے وہ بہت زیادہ inefficient تھے efficiently انہیں کام نہیں کیا اور پھر کیا ہوا کہ ہنڈرڈ ملین فارم لیبررز جو تھے جو پروجیکٹ میں کام کر رہے تھے کنسٹرکشن ہو رہی تھی پبلک ورکس پر جب یہ ساری کام پھر کیا ہوا کہ ایک ٹائم آیا اور انہوں نے جو گرین ہارویسٹ کی تھے جو اناج بوئے تھے وہ 25% جو 1958 سے 1960 کے درمیان کم ہو گئے ان کی جو اناج کی پیداوار تھی وہ 25% تک کم ہو گئی لیکن جب گورنمنٹ نے اپنے جو لوکل آفیشل تھے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی پروڈکشن کس طرح سے جا رہی ہے کتنی پروڈکشن جو ہے وہ انکریز کی گئی ہے تو چونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ سینئرز کو خوش کریں بیجنگ میں لوکل آفیشل جو تھے وہ اپنے سوپیریرز کو خوش کرنا چاہتے تھے تو اسی لئے انہوں نے غلط ایک ریپورٹ دی اور ریپورٹ یہ تھی کہ ان کی جو گرینز کی کلٹیویشن ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے حالان کہ وہ 25% کم ہو گئی تھی اس وجہ سے کیا ہوا کہ انہوں نے جب یہ دیکھا گورنمنٹ نے کہ ان کی کلٹیویشن وہ ڈبل ہو گئی ہے تو انہوں نے گرینز کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا اور جب وہ ایکسپورٹ ہوئی تو اتنی چورٹیج ہو گئی تھی اس کنٹری میں اس پالیسی کی وجہ سے گرینز کی اناج کی کہ کہ ہاتھ سالی کی وجہ سے فرمائن کی وجہ سے 30 ملین پیپل جو ہے وہ 1958 اور 1960 کے درمیان ان کی اور اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ پالیسی چینج ہوئی چائنہ میں اگین درمیٹکلی افیکٹر دی اکانومی سٹارٹن ان 1978 اور پتہ نہیں کیا جیونگ پنگ کچھ نام ہے اس طرح کا تو اس نے پھر 1978 کے بعد چینج کیا اپنی پالیسی کو ٹریڈ لیبرالیزیشن لے کر آیا وہ اور اس نے کیا کیا کہ وہ زمینیں جو کمیونز کو دی گئی تھی یعنی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کام کر رہے تھے کچھ زمینوں پر رہ کر اور اس پر کلٹیویشن کرتے تھے اور اتنی ہی مطلب اس کو ان کے اپنے کام کے بدلے میں ان کو پیسے ملتے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ جو زمین کمیونز کو دی گئی تھی تو وہ لوگوں کو واپس کر دی گئی اور جو سرپلس پروڈکشن تھا پھر ان کو یہ اجازت حاصل تھی کہ وہ اپنا پروڈیوز کی ہوا چیز سیل جو گورنمنٹ بہت زیادہ افیکٹ کر رہی تھی لوگوں کی ڈیسیزن کو اس سنٹر پلاننگ کو انہوں نے ختم کیا ریسٹرکشن کم کی اور جو نون ستیت آنمنٹ تھی انہیں ختم کی انہوں انترپرائز کو اور پھر کیا ہوا پھر 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 انہوں انہوں فیل سیونٹین پرسن اور پھر ایسا ہوا کہ ان کی کنٹریز میں باہر کی لوگوں نے اتنی انویسمنٹ کی کہ ان کی اپنی فیکٹرز اف پروڈکشن سی جو پروڈکشن ہو رہی تھی وہ سیونٹین پرسن تک آگئی اور باہر کی لوگوں نے انویسمنٹ کی اتنی زیادہ تو پھر کیا ہو رہا تھا کہ ان کی جو ڈی پی جو ہے وہ فائف ٹائمز انگریز کر گئی اور نائنٹین سیونٹی ایٹ کے باد کی جا رہی ہے ٹھیک ہے this changes in government policy unleashed a period of rapid economic growth in کمپر کیپٹا which had grown only sluggishly in the previous two decades اور پھر 2001 تک ان کا جو factor of four یعنی کہ four times ہر چیز increase کر گئی applying as it did to one sixth of the world's population this episode of economic growth was arguably the most spectacular in human history اور پوری human history میں جو انہوں نے growth دکھائی تھی یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ قابل زکر ہیں these examples demonstrate the power of government to affect how an economy develops اور یہ examples ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ government کتنی زیادہ effective ہوتی ہے کسی ایک economy کو develop بنانے کے لیے تو پھر کیا ہے گورمنٹ activity can be linked to all the determinants of economic growth پیش نمبر 341 پر بتایا جا رہا ہے کہ کون کون determinants ہیں جس کو جو کہ ہم نے پچھ بک پارٹ 2 اور پارٹ 3 میں پڑا ہوا ہے گورمنٹ capital کو کس طرح سے اس میں investment کرتی ہے پیسے لگاتی ہے اسے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتی ہے روڈز کیسے بنا رہی ہوتی ہے اس کے بعد وہ بجٹ چوہر سال بناتی ہے اس میں کتنا پیسہ اس نے کس سیکٹر پر لگایا فیزیکل capital کو کتنا اس نے facilitate کیا یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں پھر human capital جو ہے وہ بھی government decide کرتی ہے کہ human capital کے اوپر اس نے کتنا خرچ کیا ہے کیونکہ زیادہ تر ہر country میں جو education پر اخراجات کیا جاتے ہیں جو spending لنگز کی جاتی ہیں وہ government کی طرف سے ہوتی ہے government اپنے budget میں بتاتی ہے کہ education پھر کوئی اس نے کتنی importance دینی ہے پھر population growth کے لیے وہ کس طرح کی policies اپنا رہی ہے population کو بڑھانا چاہتی ہے کم رکھنا چاہتی ہے یہ government ہی decide کر سکتی ہے پھر اس کے علاوہ factor accumulation تھا یہ factor accumulation کے لئے technological جو progress ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے ہی ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ اس نے کتنی funding کی ہے ریسرچ and development کے لئے رن ڈی کے لئے اس نے patent system کس طرح سے بنایا ہے کیونکہ زیادہ تر جو ریسرچ ہوتے ہیں جب کوئی ان کے پاس patent ہوں ان کی royalty ملے اگر وہ کوئی invention کرتے ہیں innovations کرتے ہیں تو پھر یہاں پر بات آجاتی ہے important role جو آجاتا ہے وہ efficiency کا ہوتا ہے کس طرح جو ہے government taxation کر رہی ہے regulations کر رہی ہے law کو کس طرح سے administration کس طرح سے کرتی ہے یہ بھی government depend کر رہا ہے اور وہ اس طرح باقی بھی تمام چیزوں کی ایک host ہوتی ہے وہ country کی government government create the environment in which forms and workers go about their activities government کی طرف سے ملا ہوا environment trust وہ پرسکون ماحول ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ attract ہوتے ہیں investment کی طرف ٹھیک ہے تو یہ rule of the game جو economy کو provide کی جاتی ہے government کی طرف سے یہ ایک man role ادا کرتی ہے اب آگے جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ economist نے جو economist help کر رہے ہوتے ہیں government کی تو یہ دو طرح کی ہوتی ہے normative approach to government policy اور ایک positive approach to government policy تو ان دونوں میں difference یہ ہے کہ normative میں جو economist ہوتے ہیں بتاتے ہیں کہ what should government do کہ government کو کیا کرنا چاہیے اس کی goals کیا ہونے چاہیے اس کو کس طرح سے operate کرنا چاہیے کون سی policies اپنانی چاہیے اور جو positive approach ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ economist بتاتے ہیں کہ government نے جو کیا وہ کیوں کیا why does government کہلائے گی اس چپٹر میں ہم نے positive اور normative دونوں approaches کو study کرنا ہے سب سے پہلا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب countries کو study کرنا start کرنا ہے تو پہلے ہم government کے role کو study کریں گے page number 342 ہے آپ کی book میں defining government 's proper role in the economy دو طرح سے اس کو divide گیا ہے ایک ہے the case for government intervention in the economy اور دوسرا ہے the case against government intervention in the economy اب ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ ایک economy ہم دیکھیں گے کہ گverment intervene کرتی ہے تو اس کو کیوں ضرورت پڑی ہے اس کی ٹھیک ہے تو the question of government 's proper role in encouraging growth is one of the oldest in economics ایک نومکس میں یہ start سے یہ question آرہا ہے کہ گverment کو intervene کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے لیسے سفیر economy ہونے چاہیے تو اس کی لئے کیا ہے اپنی بک میں بھی اس بات کو دسکس کیا تھا تو اب ہے the case for government intervention in the economy the starting point for most analysis of government intervention in the economy is market failure سب سے پہلے ہم market failure کے بارے میں discuss کرتے ہیں کیونکہ economy میں market failure اگر کر رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے government کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ intervene کرے وہ کنٹرول رکھے مختلف چیزوں پر بابندیہ لگا سکے ریسٹرکشن لگا سکے پلیننگ کر سکے تو market failure میں جو تین چار چیزیں آجاتی ہیں ویسے تو بہت ساری ٹائپ ہیں اس کی لیکن یہاں پر چار ڈسکس کی گئی ہیں سب سے پہلے آگیا پبلک گوڈ کہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر پبلک گوڈ کو پروائیڈ کرنے ویٹ کرنے کے لئے کون سا میجر ہونا چاہیے کرنسی کون سی ہونی چاہیے کوئی بھی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یا پرائیویٹ کوئی آنر ہے انٹرپرنیور ہے یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا یہ گوڈمنٹ کی ہی رسپونسی بیلیٹی ہوتی ہے کہ اس طرح کی پبلک کرس کو وہ پروائیٹ کرے پرائیویٹ مارکیٹ سپلائی اور اس کے بعد جو نیکس ہے وہ ایکسٹرنیلٹی دونوں ہو سکتی ہیں ہم نے پبلک سیکٹر ایکنومکس میں یہ چیز بہت ڈیٹیل میں پڑی ہے اسی لئے آپ لوگوں کو زیادہ ڈیٹیلز بتانی کی ضرور نہیں ہیں آپ لوگ پیج جیسے ہم نے پچھلے چپٹرز میں ذکر کیا پروڈکٹیویٹ کا کہ اگر کسی کنٹری میں پروڈکٹیویٹ بڑھتی ہے ٹکنالوجی بڑھتی ہے انویشنز اور انویشنز ہو رہے ہیں تو آئیڈیاز جو ہیں اس کی ایکسٹرنیلٹی کو ہم روک نہیں پاتے وہ آئیڈیاز کہیں کئی ہو رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرتی ہے کہ وہ کسی کو پیٹنٹ پروائیٹ کرے کسی نئی انویشن کی ٹھیک ہے the creation of a new technology often involves large externality benefits to people other than the inventor کے انویشنز سے زیادہ تو باقی لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے انویشنز کو کم ہوتا ہے ٹھیک ہے because the inventor does not take those positive externality into account and instead compares only her private benefit from making an inventor to her cost in creating it کہ جو انویشنز ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنا ایک انویشنز کی ہوئے پر کتنا خرچہ ہوا ہے اور کتنا اس کا فائدہ ہوا ہے اس میں وہ externality کو measure نہیں کر پاتا ٹھیک ہے the amount of invention is naturally lowered than the social optimal amount کہ socially جو لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ رہے ہے وہ اس نہیں کیا such positive externalities are the reason that government play a role in supporting R&D through both direct spending and patent protection کہ اس طرح کی جب situation ہو تو government help کرتی ہے R&D کو support کرنے کے لئے اس پر spending کے لئے اور patent protection کے لئے کیونکہ privately inventor اس میں فائدے کو محسوس نہیں کر پاتا اور وہ inventions اور innovation کی طرف نہیں آتا ٹھیک ہے تو government کی ذمہ داری بنتی ہے اور پر direct spending بھی کرے اور patent protection کتنا فائدہ ہوتا ہے لوگوں کا mind جو ہے وہ کتنا grow کر رہا ہوتا ہے اور کس طرح سے لوگ education جب پرسو کر رہے ہوتے ہیں تو کتنا individually ان کی جو personality بنتی ہے اور وہ جو ہے کتنا positive سوچ رکھ سکتے ہیں یہ ساری positive externality ہیں education کی تو quality of life کو بہتر اس کے بعد third point monopoly کہا جاتا ہے یہاں پر example دی گئی ہے electricity transmission کی کہ اگر electricity جو ہے وہ کوئی اس پر monopoly ہو جاتی private firm کی تو اس طرح سے مشکل ہو جاتا کہ مختلف firms جو ہیں یا مختلف لوگ وہ electricity provide کر رہے ہیں اور وہ اپنی مرضی ستارے بچھا رہے ہیں اور کس گھر کو جو ہے وہ اس طرح کی situation کے لئے solution supplier ہونے کے لئے government help کرتی ہے اور last word coordination failure coordination failure میں بہت اچھی سی example دی گئی ہے کہ کچھ اگر ایسے free marketers جب ہوتے ہیں نا تو انہیں objection ہوتی ہے کہ وہ کوئی چیز کیوں produce کر رہے ہیں یا پر example دی گئی بائی سائیکل کی اور سٹیل production کی دو کمپنیز ہیں اگر سائیکل والا جو ہے جو اس کی factory ہے وہ کہہ کہ اس کو raw materials نہیں مل رہنگے یعنی کہ اس کو لوہا نہیں مل سکتا اس کو سٹیل نہیں مل سکتا اسی لئے وہ اس کی production نہیں کرے گا they are reluctant to invest in one industry say a بائی سائیکل factory تو because they fear there will be no raw material for them to purchase تو وہ پر production نہیں کرتے اسی طرح جو سٹیل production کی انڈسٹری ہے وہ کہہ کہ ہم سٹیل کیوں پروڈیوز کریں کیونکہ کسی کو سٹیل کی ضرورت نہیں ہے تو وہ government ہی ہے جو ایک طرح سے ان کے درمیان market for their output it is often argued that in such cases government planning can break the logjam and further the process of economic development ٹھیک ہے اور پھر اس کے لاوہ government جو ہے وہ help کرتی ہے income redistribution کے لئے بھی دیسپائیٹ اس prominence in this discussion market failure is not only the reason that government become involved in the economy کہ market failure ہی صرف ایک ایسا reason نہیں ہے جس کی وجہ سے government کو جو ہے وہ economy میں involve ہونا چاہیے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے factors ہیں ایسے reasons جس کی وجہ سے government کو ضرورت پڑتی ہے economy من interfere کرنے کی another motivation for government to take a hand in economic matters concern not the total quantity of output but جوگوں میں divide کس طرح سے ہوگی یہ بھی government کا کام ہوتا ہے تو government may view income redistribution the transfer income from rich to poor from working age to elderly are from the general population to member of some favored group as one of their proper roles تو یہ ان کا اہم رول ہوتا ہے کہ وہ income inequality کو بہتر بنائیں اور resources جو ہیں اس کو پوری کنٹری کی جو پبلک ہے اس میں ایکوڑی ریوائیٹ کریں تو اس کے لئے بھی وہ مختلف policies اپناتا ہیں یہ ہمارا chapter number جو 12 تھا اس کے سٹارٹ کے کچھ ٹاپکس ہو گئے ہیں ہم نے آج the case for government intervention in the economy پڑھ لیا ہے جو ہمارا next topic ہوگا وہ ہم the case against government intervention in the economy پڑھیں گے against government intervention یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ government کیسے effect کرتی ہے growth کو تب تک کے لئے thank you اللہ حافظ ہم